بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ گورنر معزز وزراء کرم جناب اسماعیل راہو صاحب جناب نحال حاشمی صاحب جناب شاہ محمد شاہ صاحب محترم کشن چند ادوانی صاحب جناب ڈاکٹر شام صندر ادوانی صاحب جناب ڈاکٹر درشن پونچی صاحب اور کھیل داس کوستانی صاحب ہندو برادری کی ممتاز شخصیات محزز خواتینوں حضرات مجھے دو سال پہلے بھی اسی جگہ آکے بے حد خوشی ہوئی تھی اور آج یہاں آکر اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے دو سال پہلے میں آپ کا ہو گیا تھا آپ میرے ہو گئے تھے اور آج اور آج اس سے بھی زیادہ مضبوط رشتے میں ہم استوار ہو گئے ہیں میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کتنا ماشاءاللہ بھرا ہوا ہال ہے مجمع ہے جوش ہے جذبہ ہے اور سب سے پہلے میں بھول گیا ہیپی ہولی خوشی میں بندہ دیکھیں کیا کیا بھول جاتا ہے تو میں ہی طرف سے ہولی بہت بہت مبارک ہو مجھے بھی بالکل جی بڑے شوق سے اور ابھی یہاں پہ غلب النڈوانی صاحب نے یہ کہا تھا باہر و پھول برسا ہو آپ نے کہا تھا کاش کہ مجھے دس سال پہلے یہ کہتے میں خود آپ کو یہ سناتا میں خود سناتا اور آپ کہتے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے میری آواز میں اور محمد رفی کی آواز میں بہت بد بہت 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 треб شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں بڑے اچھے اچھے اچھی تقریریں ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں آپ کے اس فنکشن میں شامل ہوں آپ کے تہوار میں میں بھی شامل ہوں اور میں آپ کو خود مبارک بات دے رہا ہوں اور خواتینوں حضرات رنگوں اور محبت کے اس تہوار کے موقع پر میں نے ابھی جیسے تمام ہندو برادری کو مبارک بات پیش کی ہے یہ رت کے بدلنے کا اعلان ہے اور ہر مذہب اپنے تہواروں اور تعلیمات کے ذریعے اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کسی وقت حالات اچھے نہیں ہوتے تو آنے والا کل ضرور سازگار ہوتا ہے اور آخری فتح ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بلکل پلے باندھ لیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے کچھ بھی ہو میں نے تو یہی سیکھا ہے اپنی زندگی میں اور پھر ہولی بھی اسی بات کا پیغام ہے یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت کا رنگ سب سے پائیدار اور باقی رہنے والا ہوتا ہے ایک مذہبی آدمی اگر محبت سے خالی ہے تو وہ اس پھول کی طرح ہے جس میں نہ کوئی رنگ ہوتا ہے نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے یہ بات سمجھیں آپ کی نہیں سمجھیں نام کو مذہبی آدمی ہے لیکن اگر محبت سے اگر وہ خالی ہے اور محبت اس کے سینے میں دل میں نہیں ہے انسانیت کی محبت نہیں ہے تو وہ اس پھول کی مانند ہے جس میں نہ رنگ ہوتا ہے نہ خوشبو ہوتی ہے پاکستان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے اس طرح کا تبدیل کے بہار یہاں پہ آ رہی لیکن ابھی آج صبح جب میں اسلام آباد سے یہاں پہ آیا تو کل رات کو کافی تھنڈ تھی ہیٹر لگایا ہوا تھا ہم نے ہیٹر اور جب یہاں آج پہنچے ہیں تو ائر کنیشن لگا ہوا تھا تھنڈ کتنا فرق ہے لیکن ماشاءاللہ جو آپ کی جو یہ مجلس ہے محفلے اس نے بالکل محول کو بہت گرم کر دیا ہے اور یہاں بھی بہار اتر رہی ہے اس پاک سرزمین پر بھی گلاب کھلنے لگے ہیں ان میں رنگ بھی ہیں اور محک بھی جس طرح بہار میں شاخیں ہری ہوتی ہیں اور نئے پتے نکلتے ہیں اسی طرح میشت کی شاخ پر بھی برگ اور بار آ رہے ہیں ساری دنیا اس کا اطراف کر رہی ہے الحمدللہ کہ ایشیا میں سب سے تابناک مستقبل پاکستان کا ہے اور یہ مستقبل جو ہے یہ سب کا ہے یہ سب کا ہے یہ سارے پاکستان کا ہے ساری پاکستان کی برادریوں کا ہے اور آپ کا بھی ہے جو یہاں بیٹھیں آپ کا بھی ہے ان بچوں کا بھی ہے ان بچیوں کا بھی ہے ان چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کا بھی ہے بڑوں کا بھی ہے بزرگوں کا بھی ہے اور پاکستان یہ اپنا سب سے زیادہ امکانات پاکستان کا راستہ دیکھ رہے ہیں علاقے فضل و کرم سے آج بھی میں پڑھ رہا تھا ایکانومس جو شائع ہوتا ہے باہر سے اس میں بھی آج پاکستان کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہوا تھا تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ یہ امکانات پاکستان کے تمام علاقوں اور تمام شہریوں تک پھیلا دیے جائیں آپ کا تعلق پاکستان کے جس بھی علاقے سے ہے جس بھی مذہب سے ہے آپ کو آگے بڑھنے کے برابر اور یقصہ مواقع ملنے چاہیے اور کوئی مذہبی یا علاقائی تاثب آپ کی ترقی میں حائل نہیں ہونا چاہیے موسموں کی رنگہ رنگی کے طرح مذہب یعنی مذہب ثقافتوں اور علاقوں کی رنگہ رنگی بھی قدرت کی ایک نعمت ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اس اختلاف اور رنگہ رنگی کو اپنی طاقت بناتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا مذہب کے اختلافات کو اُبھارا گیا اور اس کے لئے کبھی اسلام اور کبھی پاکستان کی تاریخ کو استعمال کیا گیا یہ ایک بے بنیاد مقدمہ تھا نہ تو اسلام مذہبی اختلاف کی بنیاد پر کسی امتیاز کا قائل ہے اور نہ پاکستان اس کے لئے بنا تھا کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کو دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں پر ترجیح دی جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلام دنیا میں سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اسلام وسائل کی تقسیم یعنی دولت کی تقسیم انسانی حقوق کی پاسداری اور قانون کے نفاظ کے بارے میں کسی امتیاز کا قائل نہیں ہے کوئی فرق یا طبیز نہیں ہے اسلام تمام انسانوں کے جان و مال کو ایک جیسی یعنی یقصہ اہمیت دیتا ہے اس کے قانون جرم اور جزا میں چور کے لیے ایک سزا چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اس کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم سب کے جان مال اور رزت کی ایک جیسی اہمیت ہے وہ سب کو مذہب کے انتخاب کا حق دیتا ہے اور طاقت سے مذہب کی تبدیلی کو جرم قرار دیتا ہے زبردستی کسی کو کسی کا مذہب تبدیل کرانے کو جرم قرار دیتا ہے یہ جرم ہے ہماری نظروں میں پیغمبروں نے دین کی دعوت دی لیکن کسی پر زور یا زبردستی نہیں کی پاکستان کا آئین اسلام کے اسی تصور پر مبنی ہے وہ سب شہریوں کو ایک جیسے حقوق دیتا ہے اس آئین کی تشکیل میں دین کے جید علماء شامل تھے اور یہ پوری قوم کی متفقہ دستاویز ہے جو کانسیچوشن ہے اس کے ساتھ پاکستان ایک قومی ریاست بھی ہے قومی ریاست میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوتے ہیں اور جو لوگ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے حقوق میں فرق کرتے ہیں وہ مذہب کی درست تعبیر نہیں کرتے پاکستان کی پاسداری یا پابندی کرتے ہیں میری باتیں چھوڑے چھوڑے بچوں کے سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ اور میں چاہتا ہوں کہ سب سمجھے سب سمجھے یہ سب کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں بعض لوگ پاکستان کے قیام کو بھی مذہبی دشمنی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی تاریخ سے لاعلمی کی نشانی ہے اور پھر تصور پاکستان کی احساسی دستویز علامہ اقبال کے خطبہ علاباد میں ہے اس میں انہوں نے اپنا یہ نکتہ نظر بیان کیا کہ کسی مذہب کے خلاف برے جذبات رکھنا ایک پست ذہنیت کی دلیل ہے یعنی گری ہوئی ذہنیت کی دلیل ہے پاکستان کسی مذہب کی مخالفت کے لیے وجود میں نہیں آیا بلکہ یہ مذہبی تصادم کو روکنے کے لیے قائم ہوا تھا جب بحثیت قوم مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے تو پھر پاکستان ناگزیر ہو گیا اور پھر علامہ اقبال کے خطبہ علاباد کی صدائے بازگشت ہمیں قائد عاظم کی گیارہ اگست کی تقریر میں بھی سنائی دیتی ہے جب وہ یہ اعلان کرتے ہیں قائد عاظم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لئے آزاد ہوں گے جہاں کوئی جس کا مذہب ہے اپنی عبادت کام میں جائے اور آزادی کے ساتھ عبادت کرے اس لئے آج اسلام کی تعلیم ہو یا پاکستان کے آئین کا مطالبہ علامہ اقبال کے تذورات ہوں یا قائد عاظم کے خیالات سب کا تقاضی ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جس میں سب شہریوں کو برابر کے یقصہ حقوق دیے جائیں اور ان کے ماں بین کوئی فرق یا کوئی تمیز نہ رکھی جائے بطور قوم بھی ہماری خوشیاں اور دکھ سانجے ہیں ہمارے سکھ اور دکھ سانجے ہیں ایک قوم ہونے کا یہی مفہوم ہے کہ ہمارا سود و زیان ایک ہو تعمیر پاکستان کے سفر میں اب ہمیں اس نظری بحث سے آگے نکلنا ہے ہمیں مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں سب کو ترقی کے ایک جیسے موقع ملیں سب کے لیے امن ہو سب کی جان و مال محفوظ ہو کسی کے سیاسی معاشی اور سماجی حقوق پامال نہ ہو ہمارا کام لوگوں کی جنت اور دوزق کا فیصلہ کرنا نہیں ہے سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے ہمارا کام جو ہے میں تھوڑا آسان الفاظ میں میں نے ابھی اس سے ایک سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہاں میں ایک جواب دیا ہے تو میں نے کہا میں نے کہا جنت کو سورگ کہتے ہیں نا سورگ کہتے ہیں ہاں جی سورگ کہتے ہیں نرک یعنی ہمارا کام لوگوں کو لوگوں کی سورگ اور نرک کا فیصلہ کرنا نہیں ہے ہم نے اسی دنیا کو سورگ بنانا ہے صحیح بات ہے یعنی صحیح بات ہے میری بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے آپ کو آرہی ہے نہیں آرہی ہے مجھے لگتا ہے ایک حکمران یعنی میں حکمران تو نہیں میں تو آجز سا بندہ ہوں بڑا میں یعنی کہ عام آدمی ہوں بہت ہی آجز آدمی ہوں آجز بندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھتا یہ صرف کہنے کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ ایک حکمران سے اللہ تعالی یہ نہیں پوچھیں گے خدا حکمران سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لئے کیا کیا پیروکار ہوتے ہیں جو فالورز یعنی کسی خاص مذہب کے فالورز کے لئے تم نے کیا کیا پوچھا یہ جائے گا یعنی مجھ جیسے بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مخلوق خدا کے لئے کیا کیا ہے سمجھ آئیے نہیں آئیے یعنی تم نے اپنے عوام کے لئے کیا کیا مخلوق کے لئے کیا کیا اللہ کی مخلوق ہے بھائی کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی بھگوان کہتا ہے کوئی کوئی اشور کوئی اشور کہتا ہے تو سکھ کیا کہتے ہیں سکھ بھی اپنا وائے گرو کہتے ہیں تو یہ تو بھائی اللہ نے مخلوق پیدا کیا اور وہ کوئی پگڑی بانتا ہے کوئی چولا پہنتا ہے کوئی سوٹ پہنتا ہے کوئی ٹائی لگاتا ہے کوئی شروار کمیز پہنتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں اپنا بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازادی دی ہے ہم کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ازادی کو ہم چھیلنے کسی سے اور ہمارے جو رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان ریاست میں کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مسلم کی عبادتگاہ کو نقصان پہنچا تو میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا اور ہم بھی ان کے فالورز ہیں میں بھی ان کا فالور ہوں اور اگر یعنی میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کسی سے اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ میرا فرض بن جاتا ہے یہ پچھلی طرف میں میں نے یہ بات کی تھی آج پھر کر رہا ہوں یہ میں بات کیونکہ میں اس میں بلیف کرتا ہوں میرا اعتقاد ہے اس میں اور میں یعنی کہ اصولوں پہ میرا نظریہ پہ میرا بڑا اعتقاد ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اسی احساس کے ساتھ ہمیں مندروں گاہوں کی حفاظت کرنی ہے پاکستانی مواشرے میں آج عوامی سطح پر کوئی مذہبی جھگڑا نہیں یہ چند لوگوں کا مفاد ہو سکتا ہے جس کا پاکستانی قوم سے کوئی تعلق نہیں پاکستان میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو امن اور فساد کی قوتوں کے درمیان جھگڑا ہے استقام اور بدمنی کے علم برداروں کے درمیان جھگڑا ہے ترقی کے حامیوں اور ترقی کے مخالفین کے درمیان جھگڑا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کا مستقبل سوارنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں اب یہاں پوچھیں کہ استحصال کیا ہوتا ہے لیکن استحصال کا مطلب کہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور خواہد صاحب استحصال بتائیں کیا ہوتا ہے اردو کا آسان لفظ زیادتی کرتے ہیں ایک طرف وہ ہیں جو تعمیر وطن پر یقین رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو تقریب چاہتے ہیں آج ہمیں اس تقسیم پر نظر رکھنی ہے جو حقیقی ہے پاکستان کی وعدت اور استقام کے لیے ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا دنیا کے سب مذاہب انسانوں کا اعترام سکھاتے ہیں سب مذہب جو ہیں وہ انسانیت کا اعترام سکھاتے ہیں اور کوئی مذہب جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں سکھاتا اور اس لیے ہمیں اپنا حکم ہے مسلمانوں کو بھی دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی مذہب کو برا مت کہیں کسی کے اپنا عبادت گاہ کو برا مت کہیں اور اگر آپ کو سب پیغمبروں پہ سب پیغمبروں پہ آپ کو یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے سب کتابوں پہ یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے یعنی جو اسلام ہے وہ اعترام سکھاتا ہے دوسرے مذہبوں کی اور دوسری کتابوں کی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب یعنی کہ یہی کچھ سکھاتا ہے تو دوسرے مذہب کا ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ خوف بدمنی فساد انتشار حیجان اور عدم استقام سے ہے اور ہمیں امید ہے کہ امن استقام بصیرت اور ترقی کے نام پر اکٹھا ہونا ہوگا یہ بات باعث اتمنان ہے کہ پاکستان کے عوام نے کبھی نفرت کی سیاست کو قبول نہیں کیا فساد کو مسترد کیا ہے اور حیجان کو ناپسند کیا ہے یہی امید کی کرن ہے یہی وہ قوت ہے جو اس قوم کا مستقبل بدلے گی اسی سے موسم بدلیں گے یہ عوامی جذبہ ہی بہار کا پیغام ہے جس طرح ہولی کا تہوار بہار کیامت کا اعلان ہے میں اسی طرح سے جو ہے وہ سب چیزوں کا بھی بہار کیامت کا اعلان ہے اور میں ابھی جو ابھی یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو کراچی سے جن کا تعلق ہے اور ممکن یہاں پہ اندرون سندھ سے بھی کئی لوگ آئے ہوں لیکن کراچی کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھ دو ہزار تیرہ میں فیصلہ کیے کہ ہم نے کراچی کے اندر امن قائم کرنا ہے آپ بتاؤ کہ کراچی میں اب امن قائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ادھر والے کہتے ہیں ہو گیا ہے ادھر والے کیا کہتے ہیں اور دیکھیں دو ہزار تیرہ سے پہلے کی آپ ٹیلیویجن کی سکرینوں کی تصویریں دیکھیں اخباروں میں دیکھیں کیا لکھا ہوا اور تصویریں دیکھیں کس طرح سے کراچی کی حالات کتنے خراب تھے اور پھر دو ہزار تیرہ کو ہم نے سبٹیمبر میں یہ آپریشن شروع کیا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ گلیوں میں بھی امن ہے اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچائے اور پھر گلیوں میں امن ہے سڑکوں پہ امن ہے اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں اپنا بچے سکول جاتے تھے تو میں دعائیں کرتی تھی پیچھے سے دعائیں کرتی تھے کہ ہمارے بچے خیر و آفیت سے واپس گھر آ جائیں جو ہزبنڈ جو ہیں وہ جاتے تھے تو بیویاں دعائیں کرتی تھے کہ میرا شوہر خیر و آفیت سے گھر واپس آ جائے اور رات سوتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن آج دیکھیں اللہ کے فضل سے کتنی یعنی کہ بہتری آ چکی ہے کراچی کے امن و آمان اور انشاءاللہ اور آئے گی اغواہ کیا جاتا تھا ہمارے ہندو بھائیوں کو کاروباری لوگوں کو اس میں کتنی کمی آ چکی ہے کھیلداز آ چکی کی نہیں آ چکی تھوڑا سا کھیلداز کو کہیں کہ اپنا وزن کم کرے میں اس کے انٹریسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے بڑی ہمدردی ہے اور میں چاہتا کہ یہ صحت مند ہو ابھی جب یہ تقریر کر رہا تھا تو اس کو سانس چڑھ رہا تھا سانس تو میں نے اسی وقت فیصلہ کی تھا کہ میں کہوں گا یہ الداس کو کہ تم اپنا جسم کم کرو اور وزن کم کرو کوستانی کہلاتے ہو لیکن کوستانی لگتے نہیں ہوں لوگ کہتے ہیں اگر تو میں ہی سمجھ ہوں کہ یہ اپنا کاروباری لوگوں کو ہوا کیا جاتا تھا اور ہم اپنا اگر کوئی وقت آئے گا تو ایسا سخت قانون اور بھی بنائیں گے جس سے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو مجرم کو بالکل کٹیرے پر سزان بننی چاہیے تو یہ یہ قانون بنائیں گے اور آپ لوگوں کو سکھ نصیب ہوگا تو ہمیں بہت خوشی اور اتمنان ہوگا ہندو برادری عیسائی برادری سکھ برادری اور جتنی بھی پارسی برادری جتنی بھی اور برادری ہیں پاکستان کے اندر مسلمان برادری بھی یعنی کہ ان کو سکھ نصیب اور میں انشاءاللہ سارے وہ ادامات کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم کراچی میں امن قائم کر سکتے ہیں تو یہ بھی کام ہم اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں کافی دیر سے لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں ابھی میں ابھی آپ دیکھئے کراچی شہر میں انشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ جو پانی کی سپلائی کی سکیم ہے اس میں بھی 50% حکومت پاکستان دے رہی ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کو پانی صاف پانی مل سکے پینے کا پانی مل سکے اسی طرح سے کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک گرین لائن بنا رہے ہیں جیسے میٹرو بس لاہور میں ہے اسلام آباد میں راول بندی میں ملتان میں ہے میٹرو بس تو ابھی کراچی میں بھی ہم بنا رہے ہیں یعنی وقاقی ایک عمر ہم ہم بنا رہے ہیں وہ اس کی میرے خیال اٹھارہ بیس ارب وفہ اس کی کسٹ ہے وہ ہم موٹر پہ بہت اچھی بن رہی ہے اور چھے رویا چھے سڑکیں بن رہی ہیں اور وہ اتنی اچھی خوبصور سڑک ہے کہ آپ جب اس پہ ٹریول کرو گے تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا جو اسلام آباد سے لاہور والی سڑک پہ اور یہ حیدر آباد سے جو کراچی سڑک آ رہی ہے اور اس میں اپنا یہ بھی ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس سال کے اندر مکمل ہو جائے گی 1999 میں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا 1999 میں پشاور سے اسلام آباد موٹر بنی اسلام آباد سے لاہور بنی 1999 کے بعد 99 کے بعد وہ موٹر وی کراچی تک نہیں پہنچ سکی آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کام شروع کیا ہے اور وہ اب لاہور سے ملتان بن رہی ہے ملتان سے سکھر بن رہی ہے سکھر سے حیدر آباد بھی انقریب بننا شروع ہو جائے گی اور حیدر آباد سے کراچی بن رہی ہے اگلے سال 2018 اور 2019 تک یہ موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی اور آپ پھر اتنا قریب ہو جائیں گے دیکھیں ابھی آپ اتنے پیسے خرچ کر کے جہاز سے جاتے ہیں اپنا پشاور اسلامباد یا لاہور انشاءاللہ آپ یہاں سے کراچی سے اپنی کار میں بیٹھیں گے ساتھ آپ کے بچے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ چند گھنٹوں میں آپ لاہور پہنچ جائیں گے قریب آئیں گے آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یعنی جب قریب آتے ہیں تو آپ یہ قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں یہ فاصلے کم ہوتے ہیں تو دنوں کے فاصلے بھی کم ہوتے ہیں یہ قدورتیں ختم ہوتی ہیں اور پھر یہ جو آپ رنجشیں یہ ختم ہوتی ہیں اختلافات ختم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا گلوجستان کے اندر ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی سڑکیں اور موٹر ویز بن رہے ہیں وہاں پہ اور انشاءاللہ جو ابھی میں نے بھی ہیلتھ کارڈ سکیم کا ذکر کیا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی ہیلتھ کارڈ جلد سے جلد شروع کیے جاتے تاکہ غریبوں کو جن کے پاس علاج موالجے کے لئے کوئی وسائل نہیں ہوتے پیسے نہیں ہوتے ان کو مفت علاج کی سہولتیں مل سکیں اور یہ سندھ بھر میں کام شروع ہونا چاہیے ابھی میں تھٹا گیا ہوا تھا وہاں پہ ہم نے اس کو بلکل ففا کی حکومت نے فیڈل گمبر نے اس سکیم کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا چھوٹے چھوٹے قصبے خیال دا صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے بیٹھ جاؤ اس کا کچھ سکیموں کے بارے میں شام سندھر اڈوانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اور درشن پونچی صاحب نے بھی سارے میرے بڑے عزیز دوست ہیں یہ سارے اور یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا بھی چہرہ خوشی سے مہک جاتا ہے ان کا چہرہ بھی مجھے دیکھ خوشی سے مہک جاتا ہے یہ محبت ہے یہ ہے محبت ایک دوسرے کی تو انہوں نے جو کہا ہے میں ابھی فیلحال یہ کہتا میں انشاءاللہ ہیدر آباد آؤں تو تو وہاں آکے میں وہاں کے پروگراموں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ کے کوستان میں بھی آؤں گا اور کوستان میں تھوڑا پہاڑ آپ چڑھیں تھوڑا سا میں بھی چڑھوں گا انشاءاللہ اور جب آپ جب آپ کا سانس تھوڑا کم ہو جائے گا پھر میں کوستان کے لئے بھی انشاءاللہ کروں گا گھوٹ کی گھوٹ کی بھی میرے ایجنڈے پہ ہے انشاءاللہ اور میں ابھی فیل حال میں ہندو برادری کی جو ڈیولیپنٹ ہے اس کے لئے میں پچاس کروڑ روپے دینے کا اعلان کر ہوں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کے انشاءاللہ اس کا میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کہاں کہاں پیسے خرچ ہونے ہیں آپ تینوں انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے اور پھر صرف یہ پچاس کور تو بھی آغاز ہے بھائی آغاز ادھے شروعات ہیں پتہ یعنی کہاں تک جائے گا انشاءاللہ یہ بہت آگے جائے گا اور بہت بہت آپ شکریہ آپ کی محبت شکریہ میں بہت خوش ہوں آپ سے آج پھر مل کے اور کبھی یار سب کو آپ لے کے آؤ اسلام آباد بھی لے کے آؤ ان کو وزیر آزم ہاؤس دکھائیں ان کو پرائیم آس دکھائیں ان کو اسلام آباد کی سیر کرائیں بولو میں جب بلاؤں گا تو آؤ گئی یا نہیں آؤ گئے بہت بہت شکریہ پاکستان پہندہ آباد